اسلام علیکم برمیون ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کوفتر کباب نانے کی ریسپی اس کے لئے میں نے کھیما لیا جو کہ میں نے ڈرائی کر لیا اور یہ ہری مچے ہیں پیاس ہے دھرینے کا پاودر ہے جو کہ ہم نے زیادہ باریک نہیں کیا سرخ مرچ ہے اور زیرہ پاوڈر ہے نمک ہے دلیا مرچ ہے اور یہ گرم سالہ ہے اور جس یہی انگریڈینٹ اس میں جائیں گے اور اس میں کوئی ایکسرا ہم نے چیزیں نہیں ڈالنی لوگ بہت سے طریقوں سے بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایسے کوفتے یا کباب نئے تو ٹوٹیں گے نہیں ایسے کریں گے تو ٹوٹیں گے نہیں یقین مانے یہی چیزیں ہوتی ہیں مین جو کہ استعمال ہوتی ہیں ان چیزوں میں باقی تو سب جو بھی طریقے بتاتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے لیکن ہم تو شروع سے ہی ایسے ہی بناتے ہیں اور برکل پرفیکٹ ہی بنتے ہیں تو یہ سارا مٹیریل ہم نے چوپر میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس میں جائے گا گرم سالہ اور جو سپائسیز ہم نے رکھے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور ایک دو چکر اسے چوپر میں اور لگوا لیتے ہیں اگر تو کیمہ آپ کا پہلے سے باریک ہے تو آپ کو چوپر میں کیمہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے پیاز اور ہری مچے ہی چوپر میں ڈال لی ہے تو یہ سارا مٹیریل ہم علیدہ سے باؤل میں نکال لیتے ہیں اور دوبارہ جو بچ گیا تھا مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پدینہ اور اسے بھی چکر لگوا لیتے ہیں اگر آپ کا پدینہ کا ٹیسٹ پسند ہے تو آپ ڈال دیں ادروائز آپ نہ بھی ڈالیں تو کوئی بات نہیں مجھے اس کا ذیکہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے اس میں پدینہ ڈالا ہے اس کے بعد ہم مزید اسے تھوڑا سا گوند لیں گے جیسے اٹا گوندتے ہیں تاکہ کوئی لمس ہے تو وہ نکل جائے ہاتھوں پہ ہم لگائیں گے تھوڑا سا آئل اور کوئی سٹیک لے لیں یا پھر کوئی کچھی پینسل لے کے آپ اس کی شیف بنا لیں جیسے کباب ہوتے ہیں چھوٹے بڑے کباب آپ اپنے طریقے سے بنا سکتے ہیں تو میں نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کباب بنائے ہیں اور ان سب کو ہم بنا لیں گے اور کچھ میں نے کوفتے کی شکل کے بنائے ہیں اور کچھ بنائے ہیں چھوٹے کباب اچھا یہ کوفتے بھی میں نے اسی مٹیریل سے ہی بنائے ہیں اور جو میری پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ کوفتے میں نے یہی پکائے تھے اسی کا سارن کی جو ریسپی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اب ہم ایک تبے پہ آپ تبہ لے لیں یا کوئی فرائی پہن لے لیں تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور ان سب کو بری بری تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور زیادہ فرائی نہیں کرنا جسٹ ہاف ککی ہم اسے کریں گے تاکہ جب ہم اسے سیو کریں تو نہ ہی یہ آپس میں چپکے اور نہ ہی یہ ٹوٹے تو ان سب کو ہم بری بری تھوڑا تھوڑا فرائی کر لیں گے کوفتے اور کباب جو ہم نے فرائی کیے تھے اب وہ ہو گئے ہیں ریڈی ہیں اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے کسی زیپ لوگ بیگ میں ڈال دیں گے اگر زیپ بیگ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ چھوٹے سے ٹیفن میں اسے سیو کر سکتے ہیں جو ڈیسپوسیبل ہوتے ہیں اس میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسپی آپ کو میری ریسپی کیسی لگی بتائیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیں گے اللہ افیس ان ٹیک کیر موسیقی موسیقی موسیقی